السلام علیکم شاکل خان سابق صوبائی وزیر موجود حالات میں خان سے پیلے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج میں سواد جیل میں تین امریوں میں میں گرفتار تھا آج میری بیل ہو گئی جیسی میں باید نکلا تو ملکن لیویز پولیس اور دسٹرک ایڈمنسٹریشن کی ماں پر میرے اوپر ایک اور افائیار انہوں نے کر دی ہیں ان لوگوں کا اگر یہ خیال ہو کہ ہم لوگوں کو ذہنی طور پر ٹارچر کر کے اپنے مقصد سے اپنے قاس سے اس کو پسپا کر دیں گے یہ جتنا ظلم کریں گے اتنا ہی نفرت بڑھتا جا رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم خان کے ساتھ تے خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ خان کے ساتھ رہیں گے کیونکہ خان کی لڑائی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے وہ پاکستان کے لیے ہیں وہ سویلین سپرمیسی کی بات کرتا ہے وہ آئین کی پالاگستی کی بات کرتا ہے وہ روح لاکی بات کرتا ہے اس ملک کو ایمپورٹڈ ڈورمنٹ میں اور ان کے جو پیچھے جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کو ایک ریپبلک بنانا ریپبلک بنا دیا ہے نہ یہ قانون کو مانتے ہیں نہ آئین کو مانتے ہیں انشاءاللہ یہ ظلم ختم ہو جائے گا اور یہ آندھیری رات کے بعد تلو ہوگی انشاءاللہ ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہوگا یہ ملک کسی کی باپ کا جاگیر نہیں ہے یہ چوبیس کروڑ عوام کا ملک ہیں اور چوبیس کروڑ عوام کو اس ملک پر حکمرانی کا حق ہیں کہ وہ اپنے بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کا چھناو کرے اور جو بھی حکومت میں آئے ان کے پاس مکمل اختیار ہونا چاہیے انشاءاللہ یہ صداقت کی لڑائی یہ سچ کی لڑائی اپنے آخری منظر مقصود تک انشاءاللہ ہم اس کو پہنچا دیں گے ہم اس کو پہنچا دیں گے